اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد برخان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لائٹ لاؤ گیٹ اور الیل بی فائیوز کے حوالے سے تو اگر آپ نئے کینڈیڈیٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ تمام لوگوں تک بروقت شیئر کرسکیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے والا ہوں لاؤ گیٹ ٹیسٹ کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ لاؤ گیٹ میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بارہ جون ہے اور یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا پچیس جون کو تو وہ تمام کینڈیڈیٹس جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے اپلائے نہیں کیا تو آپ سمپلی etc.hec.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ تمام لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ ہم لاؤ گیٹ ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکاس کرنے والے ہیں اور ٹاپک ہمارا بہت زیادہ پلین اور بیسک ہے اور اس وقت تمام کینڈیڈیٹس کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ مجورٹی آف دی کینڈیڈیٹس کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آپ لاؤ گیٹ ٹیسٹ کو کیسے پاس کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو پاس لاؤ گیٹ ٹیسٹ اب یہ سگنیفیکنٹلی ویڈیو ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو اس ٹیسٹ کو ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار دے رہے ہیں یا اٹلیسٹ اس ٹیسٹ میں پہلی بار اپیر ہونے والے ہیں بٹ پریشان ہے کہ اس کو پاس کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کسی بھی ٹیسٹ کو کسی بھی اگزام کو پرپیر کرنے سے پہلے اس کے سیلیبس کو دیکھا کرتے ہیں اور اگر ہم سیلیبس پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سبجکٹس جو اللبی میں ہمیں پڑھائے گئے ہیں ان کا تقریباً 90% آف دا سبجکٹس وہ ہیں جن کو بہت بریف کر کے ان کا کوئی پورشن جو ہے وہ لاؤ گیٹ ٹیسٹ کے سیلیبس میں ڈال دیا گیا ہے جس طرح سے سی پی سی ہمیں سی پی سی کے سارے سیکشنز بھی پڑھائے گئے ہیں اس کے بعد مجورٹی آف دا آرڈرز بھی ہم اپنے جو ہے وہ اللبی کے اندر بڑھ کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کانسٹیٹوشن آف پاکستان بھی پورا پڑھایا گیا ہے لیگل ایتکس کو بھی پورا پڑھایا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو ان سارے سبجکٹس کا ایک سپیسیفک پورشن آپ سے پوچھا گیا ہے جس طرح سے پی پی سی 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 پی سی اور سی آر پی سی ان سب سبجکٹس کا ایک پورشن آپ سے پوچھا گیا ہے تو اب اس سیلیبس کو پرپیئر کرنا اس کو دیکھتے ہی آپ کو لگے گا کہ بہت ہی آسان ہے لیکن یہ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بیر ایکٹ کے ساتھ کنیکشن تھا جو کلاسز اٹینڈ کرتے رہے ہیں اور ریگلر سٹوڈنٹس تھے وہ کنڈیڈیٹس جو ریگلر سٹوڈنٹس نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا کنیکشن نہیں رہا بیر ایکٹس کے ساتھ ان کو خاصہ مشکل لگ رہا ہوگا اور مشکل کیوں لگ رہا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے بارہ جون لاسٹ ڈیٹ ہے پچیس جون کو ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہا ہے تو کل ملاک ہیں ہمارے پاس تئیس سے چوبیس دن رہ چکے ہیں جس کے اندر ہمیں لاؤگ ایٹس کی سارے سیلیبس کو پرپیئر کرنا ہے ریوائز کرنا ہے اور مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی بار اپیئر ہو رہے ہیں اور مشکل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جس کو ریپیٹڈ ایٹرمٹس میں دے چکے ہیں کیونکہ پہلی بار اپیئر ہونے والا بچہ کنفیوز ہے اور ریپیٹڈ ایٹرمٹس والا پریشان ہے کہ اس کو دوبارہ نہ فیل کریں میں کنڈیڈیٹس کو کہا کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے سیلیبس کو ڈیوائیڈ کر لیں پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور اگر آپ پورشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کرنے لگیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سی پی سی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا سیلیبس سب سے زیادہ بریف ہے اور مارکس ویٹیج میں یہ سب سے زیادہ ہے بیس نمبر آپ کو سی پی سی کو پرپیر کرنے کے بعد ملیں گے چند ایک سیکشنز ہیں چند آرڈرز ہیں اور اگر آپ ان کو ایک بار دو بار اچھی طرح سے ریٹ کر لیتے ہیں کونسپٹس کلیر کر لیتے ہیں الیلسٹریشنز اگزامپلز کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ بیس میں سے بیس سکور کر لیں گے اس کے بعد جو دوسرا بیس نمبر کا سیکشن ہے وہ آپ کا کانون شہادت آرڈر ہے کانون شہادت آرڈر جو ہے دو کہ یہ پورا ایکٹ شامل کیا گیا ہے لیکن اگین یہ بیس نمبر کی ویٹیج رکھتا ہے اور یہ کنسپچول ہے اس کے جو آپ کونسٹنز کی نیچر دیکھیں گے تو مجورٹی آف دا کونسٹنز آپ کی الیلسٹریشنز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکزیکٹ بیر ایکٹ کی ورڈنگ آ رہی ہوتی ہے سی پی سی کے اندر چاہے آپ کے میبی وہ جو ہے وہ کوئی کنسپٹ آپ کے جج کر سکتا ہے لیکن کانون شہادت کے اندر تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ وہ کسٹنز ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو ڈیریکلی بیر ایٹسا کوپی پیسٹڈ ہوتے ہیں اگر آپ ایک سے دو بار اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرتے ہیں کچھ لیکچرز کو سنتے ہیں تو آپ ایزی لی لاغ ایڈ ٹیسٹ کیلئے کیو ایس او کو پرپیر کر لیں گے اور یقین جانے ان دونوں سیکشنز میں کینڈیڈیٹ بیس میں سے بیس سکور کرتے ہیں اور بہت سارے کینڈیڈیٹس کیو ایس او سے اپنے جو ہے وہ لاغ ایڈ کو سالف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے لیگل ایتکس کو پرپیر کرنا ہے لیگل ایتکس بسیکلی جو ہے اس کا سیلیبس بہت ہی بریف ہے اور اگر مارکس بیٹیش کی ہم بات کریں تو وہ دس نمبروں کا ہے تو یہ تین سبجیکس اگر آپ پرپیر کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ٹائم دیتے ہیں باقی کسی چیز پر زیادہ ٹائم نہیں لگا رہے تو آپ پچاس نمبر کا پیپر پرپیر کر چکے ہوں گے اور جب آپ پچاس نمبر کا پیپر پرپیر کریں گے اور کیونکہ سیلیبس اتنا زیادہ نہیں ہے ان تین سبجیکس کا تو آپ اٹ لیسٹ 40 to 45 کو ٹچ کر سکتے ہیں انہی تین سبجیکس کے ساتھ اس کے بعد جس سبجیکس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے وہ آپ کا پیپی سی پیپی سی کا سیلیبس بھی جو ہے وہ بریف ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ قدر آسان ہے کیوں اس سو سے وہ قدر آسان ہے باقی سبجیکس سے کیونکہ عموماً کینڈیٹس کا انٹرسٹ جو ہے وہ کریمنل لوگ کی طرف ہوتا ہے چاہے آپ چلو سی آر پی سی کی طرف ابھی نہیں جاتے سی آر پی سی دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ لگے گا اس کے چپٹر بہت زیادہ ہیں لیکن وہ چپٹر بہت بریف ہے اور وہ پروسیدرل ہے آپ سمپلی ایک بار اس کی ریڈنگ کریں گے وہ ہو جائے گا چلیں فی الحال ہم اپنے آپ کو لیمٹ رکھتے ہیں پی پی سی تک تو آپ نے سی پی سی کر دیا آپ اس نمبر یہاں سے آپ ہی کنفرم ہو گئے اگر آپ نے تیاری کیا اور جب میں بول رہا ہوں کہ کنفرم ہو گئے تو کنفرم ہو گئے کیونکہ اگر آپ نے اس کی اچھی تیاری کیے اس سے بیسک قسم کے کوسٹنز کیے جاتے ہیں آپ کا کیو ایس سو بھی یہاں سے ہو جائے گا دس نمبر کا لیگل ایتھکس آپ نے پرپیر کر لیا پچاس نمبر کی تیاری ہو گئی اس کے بعد آپ نے دس نمبر کا پی پی سی بھی پرپیر کر لیا آپ کی ساٹھ نمبر کی تیاری ہو گئی دن آپ نے کس سبجیک کو ٹچ کرنا ہے آپ نے کیسز کو لیڈنگ کیسز کو اٹھانا ہے آٹھ کیسز ہیں پانچ کوسٹنز آنے ہیں آپ نے چند پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں ہر کیس میں سے کہ اس کیس کے اندر جج کون تھا پارٹیز کون تھی ماملہ کون سا تھا اور that's it اس کے علاوہ چند بیسک اور ایمپورٹن فیکٹ آپ کیسز کی جسٹ کو سمری کو ایک بار پڑھ لیں گے اور آپ کا وہ کیسز کور ہو جائے گا تو پانچ میں سے پانچ آپ یہاں سے بھی سکور کر سکتے ہیں اب جب آپ ان سبجیکس کو پرپیر کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پھر آپ ان کی ایک بار رویئن کریں گے ان کی جب رویئن کر کے آپ کانفرڈنٹ ہوں گے کہ یہ سکسٹی فائی مارکس کا پورشن جس میں سب سے پہلے بیس نمبر کی پیپیسی بیس نمبر کا کیو ایس سو دس نمبر کا لیگل ایتھیکس دس نمبر کا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پیپیسی آئے گا اور پانچ نمبر کے کیسز تو یہ پیسٹ نمبر کا پیپر جب آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے فردر سبجکس کی طرف جانا ہے جس میں آپ سٹارٹ کریں گے کانسٹیٹوشن سے کانسٹیٹوشن کرنے کے بعد پھر آپ جائیں گے آپ کے جو ہے وہ سی آر پی سی کے سیکشن کی طرف سی آر پی سی کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آئیں گے انٹرنیشنل لاؤ اور اسلامک جریز پرٹنس کی طرف انٹرنیشنل لاؤ کو بھی آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے جو ہے نا یو این کے چارٹر اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اوپر آپ ایک ایک لیکچر سن لیتے ہیں کسی کا بھی یا ان کی اٹلیس سمری کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ان کو ایک بار پڑھنے سے ریڈ کرنے سے آپ ایزیلی اس کو کلیر کر لیں گے چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کی کنسپٹس انٹرنیشنل لاؤ کے اچھے نہیں ہیں وہ رف سبجیکٹ ہے آپ کو ٹائم لگے گا لیکن سٹل جو پیسٹ نمبر کا پیپر میں نے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے آپ اس پیسٹ کو اچھے اچھی طرح سے پرپیر کرتے ہیں تو آپ پچاس کو ٹچ کر سکتے ہیں اور ایزیلی ٹچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو سبجیکٹس بچیں گے جو آپ کے جو ہے وہ تھرٹی فائی مارکس کونسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ ایزیلی پرپیر کر سکتے ہیں اٹلیسٹ اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن پرپیر کر سکتے ہیں اب یہ ویڈیو بسیکلی بنانے کا پرپس تھا ان تمام لوگوں کے لیے ایک آسانی کریٹ کرنا جو اس وقت لاؤگ ایڈ کو لے کے پریشان ہے کہ کیسے تیاری کرنی ہے کس طرح سے لے کے چلنا ہے کون سے سبجیکٹس ہم پہلے کریں گے سیلے بس زیادہ ہے ٹائم کم رہ گیا یہ ساری چیزیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو ہیلپ فل رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اور ایسپرنٹس کی کمیونٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپلی ڈسکرپشن کو استعمال کرنا ہے اور ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جائن کر لینا ہے وہاں پہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس موجود ہیں جو اپنے لاؤگ گیٹ ٹیسٹ کو پرپیر کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہے کسی بھی سوال یقین فین کی صورت میں سکرین پر موجود وٹس ایپ نمبر کو استعمال کریں ہماری ٹیم کے ساتھ انٹرس آئیں اور اپنی کیوری کو ڈسکس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمیشہ آپ تمام لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا کو عمر خان اللہ حافظ